اسلام علیکم جی ناظرین میں ہوں آپ کا حوث ذلکر نین ہندل اور آج جو موضوع زیر بیز رہے گا ہوا ہے میاں محمد نواز شریف کا سال سال بعد دوبارہ مسلم لیگ نواز کی صدارت سنبھالنا تو اس کے کیا محرکات ہیں اٹھائیس مئی والے دن یہ فیصلہ کیا گیا میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں میں ثابت کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ اٹامک پاور جو ہے نا اس کے تجربات وہ سارا سارا ہمارے سر پہ اپنے جو محسن تھے عبدالقدیر خان ان کو فرموش کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ چاندی لوگ ہیں جو انہیں یاد کرتے ہیں اس حوالے سے تو ان کی یاد آشتے بھی جو ہے نا وہ بیک فوٹ چلی گئی کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں گے اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونے والا اٹھائیس مئی والے دن صدارت سنبھالنے کا کیونکہ اب جو بڑے مسائل ہیں ان میں گربت بروزگاری مہنگائی کرپشن یہ بڑے معاملات ہیں جن کو آپ پیچھ کر کر اپنی ساخ بحال کر سکتے ہیں یا اپنی پارٹی کو بہتر پوزیشن میں لاسکتے ہیں تو ابھی آپ کے لئے ایک ٹیسٹ کیس تھا جس میں میں میرا خیال ہے کہ آپ کی حکومت ناکام ہوئی ہے وہ گندم کا معاملہ تھا گندم کی امپورٹ کا تو گندم کی امپورٹ میں جو لوگ ملوث تھے ان کو آپ کٹیرے میں کہاں لے کر آئے ہیں کیا آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کیا اس کا ریزلٹ نکلا ہے ماہ سوائے چند سرکاری ملازمین کے آپ نے کیا اقدامات کی ہیں تو اس پر کوئی خاطر خواہ جو ہے نا آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کوئی ریزلٹ نہیں آیا جس سے لوگ متمن ہو جن سے کہلے کہ لوگوں کی دل جو ہی ہو یا کسان کی دل جو ہی ہو کسان کو لگے کہ آپ کوئی واقع اقدامات کر رہے ہیں بلکہ الٹا آپ کی حکومت پر لیبل لگا ہوا ہے کسانوں کی طرف سے کہ جب بھی مسلم لگ نواز آتی ہے تو کسانوں کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے ہیں اور کسان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں آپ کی حکومت کسان کش اقدامات کرتی ہے تو میاں صاحب آپ صدارت کی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کسانوں کا جو معاملہ ہے وہ اس کو حل کروائیں گے اور گندم کی امپورٹ کا جو معاملہ تھا اس پر بھی آپ کو خاطر خاج جو ہے جوابات دیں گے لوگوں کو مطمئن کریں گے ان چیزوں سے آپ کی جو کہلیں کہ پارٹی کی ساخت جو ہے وہ بحال ہوگی آپ کی پارٹی کی جو ساخت ہے نا وہ جب سے آپ پی ڈی ایم ٹولے میں شامل ہوئے تھے اور کچھوٹے بھائیاں انہوں نے جب سے بھی حکومت سنبھالی ہے تب سے آپ کی ساخت جو ہے نا وہ متاثر دونا شروع ہوئی تھی اس سے پہلے اچھی خاصی پوزیشن تھی مسلم لگ نواز کی پنجاب میں آپ کو لوگ پسند کرتے تھے اور مسلم لگ نواز کو ایک بہتر پارٹی تصور کیا جاتا تھا لیکن تب سے لے کر آئی تک آپ کی جو ہے نا وہ ساخت جو ہے نا وہ دن با دن جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے گھٹتی جا رہی ہے اور آپ کی پارٹی پوزیشن جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا اور یہی حالات رہے تو آئندہ الیکشن میں آپ پنجاب سے بلکل ہی آؤٹ ہو جائیں گے پنجاب کو اپنا قلعہ تصور کرتے ہیں یہ آپ کا قلعہ نہیں رہے گا یہ بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ صدارت کی کرسی پر آئے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کی پارٹی کو پارٹی کے لیے کیا آپ اقدامات کرتے ہیں کس طرح آپ کارکنان کو پرجوش کرتے ہیں کس طرح جو پنجاب کی عوام آپ سے نالا ہے ان کو راضی کرتے ہیں ان کو مطمئن کرتے ہیں اور ان کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں آپ کی پارٹی کیسے ڈیلیور کرتی ہے اور جو ایگری کلچر کا سیکٹر ہے جو زیمیدار ہے ان کو کس طرح خوش کرتے ہیں اگر آپ زیمیداروں کو خوش نہیں کریں گے تو آپ کی پارٹی جو ہے پنجاب سے آؤٹ ہی ہوگی بلکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ زیمیدار ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور اچھے خاصے ان کے ووٹ ہیں اور زیادہ جو پنجاب کا کہلے کے عبادی ہے وہ دہاتوں میں ہی ہیں تو اگر دہاتی لوگ آپ سے متاثر ہوں گے آپ سے نالا ہوں گے تو آپ کو آئندہ الیکشن میں کوئی ووٹ دے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی پارٹی کنسیڈر کرے گا بلکہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اس صبح میں آ کر اس پر راج کرے گی آپ اس سے آؤٹ ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ پنجاب سے آؤٹ ہوں گے تو آپ سمجھ لے کے ملکی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے آپ کا ملکی سیاست میں جو کہلنے کے شیر ہے وہ اسی پنجاب صبح کی وجہ سے ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی حکومت پنجاب میں کیا ڈیلیور کرتی ہے اور وفاق میں آپ کیا ڈیلیور کرتے ہیں کون سے ایک دماد کرتے ہیں آپ پارٹی صدر ہونے کے ناتے اپنی سی ایم چیف منسٹر صاحبہ سے اپنے وزیراعظم سے کیا مطالبات رکھتے ہیں اور کیا ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ کس طرح ڈیلیور کریں کس طرح آپ پارٹی کی صاحب کو بہتر بنا سکتے ہیں کس طرح آپ کی پارٹی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے تو یہ آئندہ وقت ہی بتائے گا کہ آپ کی جو صدارت ہے دوبارہ آپ سات سال ماشاءاللہ بحال ہوئے ہیں مبارک ہو آپ کو بہت بہت آپ کی یہ جو بحالی ہے صدارت پر یہ مسلم لیگ نواز کے لیے کتنی کہلے کے متاثر کن ہوتی ہے کتنا اس کو فائدہ ہوتا ہے اور عام عوام اور بالخصوص پجاب کو اس کی کیا فادیت حاصل ہے اس کا آئندہ وقت ہی بتائے گا